اسلام علیکم ویلکم ٹو این ایڈر ویلوگ آج ایک ویلوگ اس طرح کا ہے کہ آج چکہ میری سسٹر آئی میں باہر سے تو میں نے ان کی دعوت رکھی ہے اور ان کے ساتھ ساتھ اپنی پوری فیملی کی دعوت رکھی ہے تو آج میں بنا رہی ہوں بریانی، کورما اور کورما کے ساتھ رشین سیلیڈ، کوڑرنگ، آئس کریم اور بس تو پھر دیکھتے ہیں کہ آج کی دعوت کسی رہتی ہے لیٹس گو تو چکہ یہ دعوت ارجن بیسس پر تھی تو میں نے سوچا کہ آج میں کورما بریانی اور رشن سیلیڈ بناوں گا جس میں سے کچھ تیاریاں ایسی تھی جو مجھے ایک دن پہلے کرنی تھی ہے لیکن ایک دن پہلے تو میں مارکٹ میں گھوم رہی تھی تو یہ ساری تیاریاں میں نے کی رات میں یعنی میں گئی رات میں اور رشن سیلیڈ کا جو سامان میرے پاس آویلیبل نہیں تھا وہ میں نے لیا اس کے علاوہ چکن میں نے منگوالی تھی شام میں ہی تو وہ میں نے واش کر کے رکھ دی تھی اور جناب ایسی ایشوال آج بھی میں کیکیں آئی بھی تھی اور کیکیں سے میں نے وہ سارا سامان لیا جو مجھے چاہیے تھا یعنی کی سیلیڈ کا سامان کول ڈرینز اور یہ مسالہ پیکٹس و خیرہ ویسے تو میں نے مسالہ پیکٹ پورا نہیں ڈالتی ہوں لیکن جس فور ٹیسٹ جو ہے میں ون ٹیبل سپون یا ٹی سپون ڈال دیتی ہوں تو پھر وہ اس کا ٹیز رل ڈیولپ سا ہو جاتا ہے تو اس لئے میں یہ مسالے پیکٹس اپنے پاس رکھتی ہوں تو جی آج میں سارا کو کھلا رہی ہوں دلیا اور دلیا کھلانے کے بعد پہلے میں سارے کاموں سے فارغ ہوں گی اس کے بعد میں کھانا بنا ہوں گی تو آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی اور جناب بہت افسوس کے ساتھ کی ٹائم بہت کم تھا اور کام بہت زیادہ تھے تو یہ میں نے زافرانی کورما بنایتا ہے لیکن میں آپ لوگ ساتھ اس کی ریسیپی شیئر نہیں کر سکی اس کے لئے میں انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گی اس کے لئے میں نے بنائی تھی یہ بیریانی بیریانی کا مہمسالہ بنا چکی تھی تو جی بس میں نے سوچا پہلے میں جلی سے سب کچھ کھانا وہ خیرہ ہاف ڈن کرلوں اس کے بعد آج میں آپ نے اس ساتھ رشن سیلڈ کی ریسیپی شیئر کروں گی یہ سیلڈ بنانا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے یعنی یہ نوٹ ای بیک ٹیل کہ آپ کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں انگریڈینٹس بہت سارے ہوں تو آپ بہت اچھا ساری بنانے بلکہ اس کی نہیں کہ آپ ویجیٹیبلز کا بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس میں پیس پوٹیٹو کرریٹس اس طرح کے ویجیٹیبلز لے سکتا ہوں فروٹس کبھانا چاہ رہے ہیں تو جوسی فروٹ نہیں ہے یعنی کہ ایپل ہوگیا اور پین اپل چیری اور اس طرح کی فروٹس جو جوسی ناہی ہیں وہ آپ لے سکتا ہے اس میں بہرحال میں یہ کرتی ہوں کہ مجھے compartilہ بہت سارے ایزی رہتے ہیں میں ان تنس کے ساتھ کچھ ویجٹیبلز بھی لے لیتی ہیں اور کچھ فروٹس بھی لے لیتی ہیں یعنی کہ دونوں کو مکس کر کے بہت اچھا سا لگ رہا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ چک پیس لے لیے پیس لے لیے پیس میں نے گھر سے لیے تھا جو کہ فروزن تھے میرے پاس تو میں نے اس کو گوائل کر لیا تھا اس کے علاوہ سویٹ کارنز اور آپ اس طرح کے سارے فروٹس لے سکتے ہیں رشن سیلیڈ کے لیے بہرحال فروٹس کے علاوہ میں نے لی ہے ویپنگ کریم، مایونیز، بلیک پیپر پاورڈر اور شگر پاورڈر شگر آپ نے اپنے حساب سے لینی ہے یعنی کہ اس پر ریکوائرڈ میں نے یہاں پر لی ہے 3 ٹی بیل سپون کیونکہ میرے جس سریٹنز تھے یعنی کہ تقریباً میرا حاف کیجی سیلیڈ بن رہا ہے تو میں نے اس کے حساب سے اور ہم لوگ شگر بھی سارا کم ہی کھاتے ہیں تو اس نے میں نے 3 ٹی بیل سپون لیے ہیں شگر کے اور اس کے علاوہ 1 ٹی سپون میں نے لیا ہے بلیک پیپر پاورڈر ایک پیک کریم میں میں نے 1 ٹی بیل سپون مایونیز ڈال کے سارے انگریڈینٹس ڈال ہیں یعنی کہ شگر بلیک پیپر پاورڈر اور پھر اس کریم کو اچھے سے بیٹ کریں گے اور میرے پاس مینویل بیٹر تھا تو میں نے مینویل ہی کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس الیکٹرک ہے تو آپ الیکٹرک بیٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اور چونکہ بیٹ کرتے کرتے ویپنگ کریم جوتی اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنا والیم ڈبل کر لیتی ہے تو اگر آپ لوگ ویپنگ کریم لیں تو اپنے حساب سے لیجئے گا کہ آپ نے کتنی ڈال لیے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ آپ بہت زیادہ لیلیں تو وہ ڈبل والیم ہونے کے بعد آپ کے سیلیڈ کے حساب سے بہت زیادہ ہو جائے اچھے یہاں پر سیلیڈ ہم لوگ کھاتے ہیں تھوڑا سا جوسی ٹائپ کا اس کا اندازہ ہو جائے کہ آپ لوگوں نے کتنے حساب سے کریم رکھنی ہے بہت زیادہ جوسی اگر چاہیے آپ کو تو پھر آپ زیادہ کریم ڈال لیں اور اگر کم چاہیے تو پھر یہ ہے کہ آپ کم رکھیں گے تو پھر زیادہ سیلیڈ نظر آگا اور کریم زیادہ کم نظر آئے گی تو وہ بھی اچھا ٹیسٹ رہ دا لیکن ہم لگ چونکہ کریم زیادہ کھاتے ہیں تو اس لیے میں نے کریم زیادہ کرنے کی نہیں ہے سیلیڈ کو کریم میں ڈال دیا اور یہاں میں سارے ٹنس اپن کر کے سٹرینر میں ڈالتی جا رہی ہوں تاکہ اس کا سارا پانی نیچے نکل جائے اور وہ ڈرائے ہوتا رہے اس کی نہیں ضروری ہے کہ آپ نے یہ جتنے بھی سیلیڈ آپ نکال رہے ہیں جتنے بھی ویجیٹیبلز فروٹس اور آپ ڈال رہے ہیں اس کو اچھا س آپ اس ٹرینر پر ڈال کے اور اس کا سارا پانی نکال لیں تاکہ اس میں کوئی پانی نہ رہے ورنہ سیلیڈ پھر آپ کا پانی چھوڑ دے گا تو اس لیے اس کو میں نے اس ٹرینر میں ڈال کے کچھ دیر کے نہیں چھوڑ دیا ہے اب جب سارے فروٹس جہاں وہ ڈرائے ہو گئے ہیں تو پھر اب سارے فروٹس اس میں ایڈ کرتی جاؤں گی اور ساتھ ساتھ اس کو مکس کرتی جاؤں گی تاکہ مجھے کریم کا اندازہ ہوتا رہا ہے لیکن چونکہ مجھے کریم زیادہ چاہیے اس لیے میں نے سارے فروٹس ایک ساتھ ڈال دیئے اس کے علاوہ میرے پاس آپشن نہیں ہے تو کریم ساری میں نے لینی ہی لینی ہے تو اس لیے میں سارے فروٹس ڈال کے اس کے بعد آخر میں میں نے اس کو مکس کر دیئے ویسے اس سیلیڈ میں جتنے زیادہ کلرس والے فروٹس ڈالتے ہیں یہ اتنا زیادہ اچھے لگتے ہیں ریڈ کے لیے میں ریڈ بینز چیری انار وغیرہ اس طرح کے انہیں آپ ڈال سکتے ہیں گرین کے لیے میں پی سارے ڈال دیتی ہوں تو اس سے زیادہ خوبصورت سا لگ رہتا ہے اور اس کے علاوہ آپ سلات پتے سے بھی اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اور جناب یہاں میرا سیلیڈ ریڈی ہو چکا ہے اور یہاں جب میں نے سیلیڈ ریڈی کیا تو مغرب کی اعظان ہو رہی تھی تو میں نے پہلے نماز پڑھ رہی اس کے بعد میں نے شاہوں والے ڈپ کر دیئے اور اس کے بعد میں نے سب سے پہلے سارہ کو تیار کیا تو یہاں گے میری پیاری سی بیٹی آتی مانی دکھائیں اور کے دکھا رہی ہیں اور کے پہنا ہے آپ نے دکھائیں دکھائیں درہا آپ نے بیوٹیفول سی تھنکس کیا پی آنی کیا پی ماما اور جب دعوتیں ہوتی ہیں تو ہزمنٹ کا سہارہ تو لینا ہی پڑتا ہے تو یہاں چاول ڈالنے کے لیے میں نے اپنے ہزمنٹ سے بولا کہ آپ میری پلیز ہیلپ کریں تو وہ یہ میری ہیلپ کر رہے تھے اور دوسری طرح پہ یہ کہ یہ سیسٹر آ چکی تھی یعنی کیک والی جیسا کہ پچھلے بھی لوگ سباب نے دیکھا کہ یہ کیک والی بنی ہوئی تھی لیکن آج میں نے ان کو بنایا سیلڈ والی کیونکہ آج یہ کارٹ رہی تھی میری سیلڈ یہاں تک بھی بنا دے لوگ آ چکے تھے تو میں کھانے کی تیاری میں لگے ہوئی تھی یعنی میں نے سیلڈ سیڈش اس میں نکال لیے تھے چاملہ کو دم لگا دیا تھا کورما گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اور ساتھی برطن بھی نکال لیے تھے بہن آج ہے تھزڈے اور آج میری سیسٹر کا پلان کچھ اس طرح کا تھا کہ آج وہ آئیں گی شام سے میرے گھر پہ اور پھر اس کے بعد وہ رات میں میرے گھر پہ سٹرے کریں گی تو اس نے مانے صاحب فیملی میمبرز کو بلایا اور ہم نے پلان کیا کہ رات کو ہم لیٹ نائٹ تک جاگیں گے اور خوب یعنی انجوائے کریں گے اور کتنا اچھا لگتا ہے جب سارے فیملی میمبرز ایک ساتھ ملتے ہیں بیٹھتے ہیں ہر ایک چیز کو اور ہر ایک بات کو انجوائے کرتے ہیں اور چونکہ ہماری سیسٹر تو سیونی ایرز کے بعد آئیں لیکن یہ چونکہ اپنے ہزبینڈ اور بچوں کے بغیرہ آئیں تھی کسی کام کی وجہ سے تو ہم پوری طرح انجوائے تو نہیں کر سکیں لیکن جتنا ٹائم ہم نے اس پیرنٹ کیا وہ بہت بہت تھا آتی منم ریان بھائی ہے کہ ساتھ ساتھ سکی کو بھی ک Sergeui اچھ پڑا آن garbage ہزا ساتھ ساتھ سے آئیں یہ اچھا ہے irrelevant اسے ساتھ ساتھ سے Soul اب پوری ملتے ہیں ہزا Herz قرار ia ہے آپ نے فکر کا فکر ہے ساتھ سے سلو تو ساتھ اور بچک ہے میں نے فکر کا فکر کا فکر کا فکر lick اور شاید تم نے تو یہ بھی پوچھا تھا کہ کیسے ہیں خیریت سے ہیں تو تم کس سے باتیں کر رہی تھی اسلام علیکم کیا آلے شکر ہے تمہاری چہرے پر دھکن تو ختم ہوئی دوڑی تھی ریان اور بھائی ابھی جو شام میں آئے اس چوالہ کو چھونے بہت زیادہ برے تھے اور پھر سٹارٹ ہوا ہمارا ڈینر ٹائم یعنی کہ بریانی کورما سیلڈ ریشن سیلڈ رائتہ روٹی آئیس کریم اور کور رنگ یعنی یہ ساری چیزیں ہماری دستہ خان پر موجود تھیں اور الحمدللہ سب کچھ بہت اچھا بناتا اور چونکہ ارجنٹ بیسس پر بناتا یعنی کہ ایک دن میں ساری تیاریاں کلتی سب کچھ کھانا ہارا بنایا تھا اس لیے بس میں میٹھا نہیں بنا سکی کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں بچاتا اچھی بات یہ تھی کہ سب نے بہت پسند کیا اور سب نے اچھے سے بھی کھایا تو سمجھے کہ مہنہ طویل ہوگی بہرحال کھانے کے مزے کو دوبالہ کرنے کی انہیں ہمارے سٹارٹ ہوا چاہے گا سیشن چاہے کہ سیشن کے بعد ہم نے باتوں کا سیشن سٹارٹ کیا اور باتوں کے سیشن میں ہماری ساری گیتھرنگ شاہ ملتی یعنی کہ میرے فیملی میمبرز تو یہ سب وہ میرے فیملی میمبرز ہیں جو آئے ہوئے تھے اور بہت ہی مزا آ رہا تھا بچے الگ کھیل رہے تھے اور ہم الگ بٹھ کے باتیں کر رہتے ہیں کیا کیا رہا تھا چاہی کی ہڑا کھو رہی ہے طلب 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 اور ایک اور بھی سیڈ اپ بولا کیا بولا تھا یہ کسی دیکھ رہا رہا ہوں آپ فرسط کا عالم دیکھیں یہ ویلوگ بھی دیکھا جا رہا ہے اور وہ بھی پورا کون دیکھ رہا ہے بھائی تو یقیناً ایسی گیتھرنگز کو آپ لوگ بھی انجوائے کرتے ہوں گے اپنے گھر میں آپ لوگ بھی فیملی میمبرز ملتے ہوں گے تو خوب انجوائے ہوتا ہوگا تو اگر آپ لوگ ہمارے اس فیملی کو بھی انجوائے کر رہے ہیں اور میرے ویلوگ پسند کر رہے ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور جب گھر چینل پر فرسٹ رم آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے فیملی میمبرز میں ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا تاکہ آپ لوگ کی میموریز بھی ریکال ہو یہ کسی نہیں ہے ٹوٹل ٹوولز آٹھ لیاں آٹھ لیاں کتنے احسان کے اب آپ ان کا بے وکفانہ پن لیکھیں سنیں انہوں نے آفر کی تارک نہیں کہ میں جو ہوں وہ بات سائز کو ٹوول مانگوا دیتا ہوں چینل کو ٹوولز تو آپ لے لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں دے دیتا ہوں مفت میں ان کو بچھا نہیں مفتی ہوتا ہے ہمارے یہاں سے بھا بھی نے کہا کہ دو مجھے بھی مانگوا دو انہوں نے کیا کہا ان سے پوچھو انہوں نے کہا نہیں ہوا 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 تو کہتے ہیں کہ مجھے ہوا 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 اس نے نو ہزار کی ٹوولز بے ٹوکے یہ تاریخ والے ٹوولز تم دیکھتا ہے موٹے اور جناب یہ سیشن تو صبح کے ساتھ بجے تک چلا تھا لیکن یہاں تو ویلوگ اینڈ کرنا ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں اتنا خیال رکھے گا اللہ حافظ